السلام علیکم پاکستان پروپرٹی لیڈر میں ہوں ابو بکر اور میرے ساتھ ہیں عمر عمر کیسے آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ عمر ہے یہاں پہ آج جو لوکیشن پہ ہم کھڑے ہیں زاہری بات آپ نے دیکھا ہے کہ پیچھے ہمارے امتیاز میگا مول ہے بہریٹ آن کراچی کا اور ایک یو سپر مارکٹ ہے آج جو سپیشلی ہم نے چیز کرنی ہے جو ڈیفرنٹ تھوڑا سا کر رہے ہیں ایک یو بازار کے اوپر جو ایک یو پینٹ ہاؤس کے نام سے یہاں پہ گھر بن رہے ہیں ایک یو ویلاز کے نام سے جو بن رہے ہیں تو بہت زیادہ کیریز آ رہی تھی یہ انسٹالمنٹ کے اوپر ہیں اور ابھی جس طرح سے ہم وزٹ بھی کریں گے ہمیں چیزیں نظر آئیں گی کہ وہ گری سٹیکچر فار میں سٹوریز بنی ہوئی ہیں بلکل تو کیا آج ان کا ٹور کیا جائے؟ بلکل ٹور بھی کیا جائے ساسد میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں آج سے پہلے جب ان کی کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ ہونا تھا تب کلائنٹس کا نا ایک یہ کنسپٹ آئی ہے یہ کیسے بنا کے دے رہے ہیں پینٹ ہاؤس کیسے ہوں گے دیفرنٹ بیلڈرز کو کاپی کرتے ہوئی چیزیں آ جاتی ہیں اوپر جو ہے انہوں نے اس کے بلکل ساتھ اپارٹمنٹس دی ہیں لوکیشن وائز لوکیشن بہت پرائم بنتی ہے انتیاز میگا سٹور کے بلکل ساتھ مینوائل ایک روڈ جو ہے وہ ایکیو بزار اور انتیاز میگا سٹور کو ٹچ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو آج ہم وہاں پہ ٹریول بھی کریں گے ہاں عمر میرا خیال ہے کہ ہم ابھی ٹریول کرتے ہیں بلکل بلکل اور جو ان کا وہ ایک بنے ہوئے ہیں اوپر جانے کے لیے آپ کو وہاں پہ سٹریٹ کا ویزٹ کروائیں گے اور ویلا کا انسائٹ ٹور بھی کر رہا ہے اور میرا خیال ہمیں چلنا چاہیے بلکل بلکل اس ٹائم ہم ایکیو سپر مارکٹ اور بلکل سامنے امتیاز میگا سٹور اس کو کروز کر رہے ہیں اور یہاں سے ہم ٹریول کرتے ہوئے ایکیو بزار ایکیو ویلاز والی لوکیشن پہ موو کریں گے اچھا بلکل سامنے جو آپ کو گری سٹرکچر فارم کے اندر جہاں پہ وائٹ ووچ ہو چکا ہے میرے بلکل رائٹ سائی پہ آپ کو جو بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ بسیکلی ایکیو بزار ہے جہاں پہ ایکیو ویلاز بنا کے دیئے گئے یہ بلکل سامنے بیریئر لگے ہوئے کانسٹرکشن ور کا کام جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہوا ہے اس وجہ سے یہاں سے رستہ جو ہے وہ کلوز کیا گیا ہم رائے سائیڈ پہ ٹرن لیں گے اور یہاں سے ہم ٹریول کریں گے ایکیو ویلاز کی سائیڈ پہ اچھا عمر یہ ایکیو ویلاز جو ہے یہ ایکیو بزار کے کونسے فلور کے اوپر ہیں یہ میرے خلد ڈابان پلاس 4 کا پروڈجیکٹ ہے بلکل بلکل اچھا اس کے اندر ایکیو ویلاز ہمیں دو فلور پہ دیئے گئے ہیں تھرڈ فلور اور فورت فلور پہ ٹھیک ہے جو تھرڈ فلور والے ہیں وہ بیسیکلی ایکیو ویلاز ہیں وہ پینٹ ہاؤس نہیں دیئے گئے کیونکہ وہ آپنٹو سکائے نہیں ہیں جو فورت فلور پہ ہمیں ویلاز دیئے گئے ہیں وہ پینٹ ہاؤس ہے ایکیو ویلاز سیم کونسپٹ سیم لی آؤٹ پلان اوکی جس یہ ہے کہ وہ تھرڈ فلور پہ ہیں ان کی روف فلوز ہے اور جو فورت فلور پہ ہمیں دیئے گئے ہیں وہ اوپن ٹو سکائے دیئے گئے اچھا یہ پارکنگ آگئی ہے ایک امتیاز سپر مارکی جو بریٹا ہوں یہ امتیاز میگا سٹور جو ہے یہ اس کی پروپر پارکنگ دیئے گئی ہے اور اس کی بالکل بیک سائیڈ پہ ہمیں ملتا ہے اس کے مطلب بالکل رائٹ سائیڈ پہ ہمیں ایکیو بازار کے یہ ہی روڈ ہے جو ان دونوں کو ٹچ کر رہی ہے ٹھیک ہے تقریبا ہنڈر فیٹ وائٹ روڈ ہے جو کہ امتیاز میگا سٹور اور ایکیو بازار کو ٹچ کر رہی ہے اور یہ وہ ایوینیو ہے جو ہمیں مین جن ایوینیو سے تھیم پارک کو ٹچ کرتے ہیں اچھا اس ایوینیو سے ہم بالکل سٹریٹ موف کریں گے ٹھیک ہے تو ہم سامنے جو تھیم پارک دیا گیا ہے ایڈوینچر لینڈ دیا گیا ہے ہم اس طرف موف کر سکتے ہیں اور مین جنہا یہاں پہ walking distance پہ ہم کہہ سکتے ہیں اور اچھا میں عمر یہاں پہ بہت ایک منفرد چیز ایڈ کرنے لگا ہوں یہ اس کو کہتے ہیں hospital commercial اور three-park commercial یہاں پہ ابھی تک جتنا بھی builder concept لے کے ہے نا وہ یہاں تو malls کا concept ہے یا apartments کا concept ہے یا یہاں پہ مطلب ہمیں commercial projects ملتے ہیں اور ایکیو کا میرا خلق واحد یہ project ہے جس میں penthouse ہے اس کے علاوہ گھروں کا تو کوئی ایسا ہے یہاں پہ آس پاس کوئی project نہیں ہے ہمیں یہاں پہ دیئے گئے ہیں لیکن penthouse type کا concept کیونکہ village ہمیں بہت limited ملتے ہیں یہاں پہ جو بحریہ نے construct کر کے دیئے ہیں اور بہت خوبصورت انداز کے اندر وہ community ہمیں بنا کے دی گئی ہے سیم community جو ہے ہمیں جو ایکیو بیلڈرز ہیں وہ provide کر رہے ہیں ابھی ہم یہاں سے move کر رہے ہیں basically یہ ramp دیا گیا ہے جہاں سے ہم جو third floor اور fourth floor ہے اس پہ connect کر سکتے ہیں یہ ابھی اس کا suffer start ہو چکا ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایکیو village جو ہے اس کی طرف جا رہے ہیں جو کہ third floor پہ جس طرح عمر ساری چیزیں explain کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ ہماری ویڈیو کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں ابھی یہاں پہ construction work کا کام جو ہے وہ چل رہا ہے اور عمر میں نے ایک چیز یہاں پہ note کی ہے کہ ایجیو نے جس طرح سے کافی سارے اپنے project ڈیلیور کی ہیں آج کے حالات کے اندر بھی یا ٹائم پیریڈ کے اندر بھی اور ابھی ایکیو بزار کا بھی possession دینے جا رہے ہیں تو مجھے یہاں پہ ناااا، village والی side پہ جہاں پہ عمر شکر ہی یں کافی ایک حلچنظر آرہوباری کام کے حوالے سے مطلب لوگ لگے لگے ہوئے ہیں اور کام ہو رہا ہے آچھا میں آپ کو اس کا بتاتی ہوں bak thinkingи ڈیان جتنے بھی ہمیں بہریا ڈاؤن کراچی کے اندر ان کے projects مل جاتے ہیں وہ سارے project ایک تو timely requires بھی ہو رہے ہیں دوسرا ان کے اوپر کام جو ہے وہ بہت سپیڈلی ہو رہا ہے اب اگر میں اس پوجیکٹ کی بات کروں تو تقریباً ایک سال اور آٹھ ماہ پہلے یہ پوجیکٹ جو ہے وہ لاؤنچ کیا گیا تھا اور اب الحمدللہ اگر ہم یہاں پہ ہون سائٹ آ کے دیکھتے ہیں جی تو آن ویڈ اوپر جو اپارٹمنٹس بھی ہیں ان کا بھی کام جو ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹی کمپلیشن کی سٹیج پہ ہے اور دوسرا یہ ویلاز کے حوالے سے جو یہ ریمٹ ٹائپ اوپر جا رہا ہے اور کافی ایزی ایکسس ہے نا گاڑی اگر آپ ٹریول کرتے ہیں جاتے ہیں ابھی ابھی میں صرف یہ کہوں گا کہ یہاں پہ بھی کنسٹرکشن ورک چل رہا ہے صحیح ہے اس کے باوجود اگر ہم یہاں پہ ٹریول کر رہے ہیں تو میرے خیال ہے کہ بہت ایزی ایکسس ہے کہ آپ کنسٹرکشن ورک ہوتے ہوئے یہاں پہ ایزیلی جا سکے مطلب وہ گری سٹکچر فارم میں چیزیں ہیں اور گری سٹکچر فارم میں بھی آپ گاڑی یہاں پہ ٹریول کر سکتے ہیں ہم اپنی ڈیسٹینیشن کے اوپر پہنچ چکے ہوئے ہیں یہ بلکل سامنے اپن ٹو سکائے آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ ایکیو ویلاس ہے پینٹ ہاؤس جو دیئے گئے میں اب یہاں پہ موف کرتا ہوں ویلاس والی سائٹ پہ اچھا یہاں پہ میں آپ کو روڈ دکھاتا ہوں یہ ہمیں اپروکسی میٹلی سکسٹی فیٹ ویڈ جو روڈ دیا گیا ابھی یہاں پہ کچھ کنسٹرکشن ورک چل رہا تو یہ جو پیلر وغیرہ اور ان چیزوں کا سمان جو باہر لگا ہوا ہے اب جب یہ کلیر ہو جائے گا روڈ تو اویسلی یہاں پہ دو سے تین گاڑیاں ایزیلی کروس کرتے ہوئے موف کر سکتے ہیں بلکل ہے اور عمر یہ رائٹ سائٹ پہ شاپس ہیں جو ایکیو بازار کے لیے گئی ہیں یہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ پارکنگ دی جائے گی بسی کلیر یہ کلوز کر دیا جائے گا ایڈیا اچھا یہاں پہ ہمیں جو پارکنگ ہے وہ دی جائے گی اس کے ساتھ جو اوپر والے فلور ہیں دو فلور اور ان کے اوپر بھی ہمیں پارکنگ دی جائے گی اور یہ اپارٹمنٹس کی پارکنگ ہوگی یہ جو ایکیو بازار کے ہیں جی جی بلکل نہیں اور یہ جو ویلاز ہیں ایکیو ویلاز ان کی پارکنگ ان کا مین گیٹ کے اندر ان کا گیراج ہوگا یا وہ الگ سے ان کی پارکنگ نہیں ان کی پارکنگ ان کے گیٹ کے بلکل سامنے ہیں اچھا ہم یہ ڈیسٹینیشن پہ پہنچ چکے ہیں میں آپ کو ان کی پارکنگ بھی دکھا دیتا ہوں صحیح ہے یہ بلکل سامنے جو ویلاز کے سینٹر کے اندر ہمیں سپیس دی گئی ہے یہ اگر آپ ہم نیچے اتر کے وزٹ جب کروائیں گے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ ہمیں پارکنگ کا ایڈیا کون سا دیا گیا ہے لیکن یہ سینٹر میں جو روڈ دیا گیا ہے ویلاز کے درمیان میں یہ کافی بڑی روڈ ہے ایٹی وائٹ کی روڈ ہے جہاں پہ آپ اپنی گاڑی ایزیلی جا سکتے اپنے گھر کی طرف یہ جو روڈ کا سائز ہے یہ اپروکسیمیٹلی سکسٹی فیٹ روڈ ہے جو سراؤنڈنگ میں ہمیں ایڈیا نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ اپنا لان جو ہے وہ ریڈے گا سکتے ہیں تقریبا ہمیں ٹونٹی فیٹ ایٹین فیٹ کا جو روڈ ہے ایریا جو دیا گیا ہے وہ لان کے لیے دیا گیا ہے اور کار پارکنگ کا ایک ایریا دیا گیا ہے جہاں پہ آپ کی تقریبا دو گاڑیاں ایزیلی پارک ہو سکتی ہیں صحیح ہے اور عمر یہ تو ہمیں کافی حد تک گھر جتنے بھی ہیں سارے گری سٹکٹر فارم میں مطلب جو فرسٹ فلور ہے اس کا تو آئی تھنک لینٹر ڈال چکا ہے تھرڈ فلور والے سارے ویلاز ریڈی ہو چکے ہیں جی تو ناظرین ابھی ہم یہاں پہ آ چکے ہیں ایکیو ویلاز کی لوکیشن پہ جس طرح گاڑی پہ ہم لوگوں نے ٹریول کیا ہے اور آپ لوگوں کو اس کا راستہ اور یہ تھرڈ فلور کے اوپر موجود ہیں ایکیو بزار کے اور فورت فلور کے اوپر ساری اور اس کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویلاز بن رہے ہیں اور بڑی عمر سپیلڈی کام ہو رہا ہے یہاں پہ مطلب آپ دیکھیں یہ مالک کا خاص کرم ہے ایکیو بیلڈر کے اوپر بلکل ایسے ہی ہے کہ جو بھی پوجیکٹ لاؤنج کرتے ہیں ایک غیبی مدد جس کو ہم کہتے ہیں وہ حضرت اس ساتھ اور ہر پوجیکٹ کو ویدن ٹائم اور بھی فور ٹائم جو ہے وہ ڈیلیور بھی کیا تھا بلکل ایسے ہی ہے مطلب ابھی تک میں نے نہیں ان کا کوئی پوجیکٹ ڈیلے ہوتے ہوئے دیکھا یا کوئی چیز ایسے کمپلین جو کلائنٹ کی طرف سے ہمیں آئی ہو آج تک تقریباً چار سے پانچ سال کا ٹائم پرے ہو ہمیں ایکیو بیلڈر کے ساتھ کام کرتے ہو ہو گیا ہے کہ کوئی ایک سنگل کلائنٹ ہو جنہوں نے آ کے کمپلین کیا کہ انہوں نے کام جب وہ ٹائم لی نہیں کیا یا ہمیں اپنی پیمنٹ جب وہ پاپس کر دی جائے بلکل ایسے ہی ہے یہاں پہ چیزیں آن سائیڈ نظر مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے کہ آپ اپن ٹو سکائے آپ دے رہے ہیں پینٹ ہوس آپ دے رہے ہیں جب یہ پروجیکٹ بن رہا تھا تو کلائنٹ کا کہنا یہ تھا کہ جس طرح ہم کراچی کے اندر دیکھتے آ رہے ہیں ایک پروجیکٹ ہمیں چار سال کے ٹائم پر دیا جا رہا ہوتا ہے وہ تقریباً دس سے بارہ سال کا ٹائم گزر جاتا ہے اس کے بعد بھی پروجیکٹ گرے سٹرکچر کی فارم میں یا انڈر کنسٹرکشن ہمیں دیکھنے تو یہ بھی تقریباً دو سال کا ٹائم ٹرنیور پورا نہیں ہوا اور بیفور ٹائم جو گراؤن فلور ہے وہ ریڈی ہو چکا ہوا ہے اوپر ویلاس تک جتنا بھی کام ہے وہ سارا کمپلیٹ آلموست ہو چکا ہے اور اس کا پوزیشن بھی تو دے رہے ہیں نیچے شعبز کا اچھا عمر یہ تو ہم لوگوں نے میں اب مدر پہ آتے ہیں زائری سی بات ہے جو دیکھنے والے ان کا یہ سوال بھی ہوگا کہ کنسٹرکشن ہم لوگوں نے دکھا دی ہے لوکیشن ہم لوگوں نے دکھا دی ہے ساری چیزیں مطلب شکرین پر نظر آ رہی ہیں انسائیڈ ٹور کی طرف ہم لے کے چلتے ہیں نہیں مین جو مدہ ہے پہلے میں وہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ پیمڑ کیا حوالے سے کیوں فلیکسیبیلٹی یا کس طرح سے چیزیں ہیں ہمارے پاس کچھ لیمیٹیڈ ایسے اوپشنز آویلیبل ہیں یہ آپ پی پی ال کی بات کر رہی ہیں ایکیو کی بات کر رہی ہیں پاکستان پروپٹی لیڈرز ابول کاسیم بیلڈر اپنا سارا جتنا بھی یہ ویلاز کا اور اپارٹمنٹ کی جتنی بھی انویٹری سولڈ اوٹ ہو چکے ہیں پاکستان پروپٹی لیڈرز کے پلیٹ فرم کے پر آپ کے پاس کچھ اوپشنز آویلیبل ہیں جو آپ ایسیلی آویل بھی کر سکتے ہیں انسٹالمنٹ پلین کے اوپر اور ایک فیزیبل انسٹالمنٹ پلین یا ایک پیمنٹ شیڈیول جو آپ بنا کے مطلب وہی جس طرح بیلڈر کی ایک ہوتی ہے کہ 40 یا 30 پرشنٹ آپ ڈان پیمنٹ دیں یا 50 پرشنٹ کچھ پیمنٹ کر کے اور جس طرح سے یہاں پہ شاپس کا بھی پوزیشن آرہا ہے ناظرین مارچ کے اندر یہاں پہ شاپس ہینڈ آور کرنے جا رہے ہیں ایک یو سپر مارکٹ آلڈیٹی ایک یو بزار ایک یو سپر مارکٹ آلڈیٹی جو ہے وہ ڈلیور کر چکے ہیں اب ایک یو بزار کی باری ہے جو مارچ کے اندر پوزیشن دے رہے ہیں اور ویلاز کو بھی اگر ہم یہاں پہ آکے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ میکسیمم ایک سے ڈیٹھ سال سے زیادہ یہ ڈیلے کریں گے پوزیشن کے حوالے سے تو عمر تینکیو سو مچ چلیں اب انسائٹ ٹور آپ کو کرواتے ہیں عمر انسائٹ ٹور کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں یہ کوئی سیکنڈ کوئی سیشن سٹارٹ کرنا پڑے گا پارٹ ہم لے کے آئیں گے جب یہ کنسٹرکشن کیونکہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ساری چیزیں ہیں تو لائٹ بھی نہیں ہیں اور کام کرنے والے بھی میرا خیال ڈسٹرپ ہوں گے ہمارے ویڈیو شوٹ کرنے سے تو جیسے یہ فولڈنگ غیرہ کھل جاتی ہے چیزیں ہی ہو جاتی ہیں تو آپ یہ ضرور کریے گا کہ اس کا جو لی اوٹ پلان ہے وہ تھوڑا سا ڈسکس کر دیجئے میں آپ کو لی اوٹ پلان بتاتا ہوں اچھا آپ یہاں پہ تھوڑا سا کیمرہ اگر عبید بھائی روٹیٹ کرتے ہیں یہاں پہ آئیے گا یہ بالکل سامنے آپ جو ایریا دیکھ رہے ہیں یہ بیسکلی ہمیں پورش ایریا دیا گیا پورش ایریا کے بالکل ساتھ یہ جو سامنے ایریا نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہمیں آپ کا سیٹنگ ایریا جو آپ کا گارڈن بنے گا یہ جو ایریا بنایا جا رہا ہے یہ آپ کے جو گارڈن ہے چھوٹا سا اس کو ریڈی کرنے کے لیے ایریا بنایا جائے گا اور ریمپ ایریا اچھا اس کے اندر ہمیں تین بیڈرومز دیئے گئے جس کے اندر گراؤنگ فلور پہ ہمیں ایک ماسٹر بیڈروم دیا گیا ہے اساں ٹی وی لاؤنج ڈائنگ ڈائننگ ایریا جو ہے وہ سیپریٹ دیا گیا ہے اسی طرح ہم مووز کرتے ہیں اوپر والے فلور کے اوپر تو وہاں پہ ہمیں دو بیڈرومز دیئے گئے ہیں ساتھ ایک ہوج ایریا جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ تیرس کا دیا گیا ہے تو یہ اس کا بسکلی لی آؤٹ پلین ہے جو کہ بہت ہی اچھے لی آؤٹ پلین کے اوپر ڈیزائن کیا گیا اور اس کا سائز اگر میں ڈسکس کروں تو اپروکسیمیٹلی نائنٹین فیفٹی سکوئر فیٹ اس کا سائز بنے گا اگر آپ نے ایک بالویلا دیکھا ہے تو ہمیں سیم کونسپٹ اپروکسیمیٹلی وہ مل جاتا ہے جس کے اوپر یہ ڈیزائن کیا گیا عمر تھینکیو سو مچ تھینکیو سو مچ آپ نے کافی جو ہے وہ آپ بریفلی یہاں پہ ایکسپلین کی یہ ساری چیزیں ایکیو ویلاس کے حوالے سے اور جس طرح عمر بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ پاکستان پروپرٹی لیڈرز کے پاس ان ویلاس کے حوالے سے کچھ آپشن پڑے ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی ایک ریزائن بل پرائس میں اور پیمٹ میں بھی ایک فلیکسیبیلٹی ہو سکتی اگر ون شورٹ پیمٹ کے اندر تھوڑی سی فلیکسیبیلٹی ہمیں انشاءاللہ مل جائے گی انسٹالمنٹ کے اوپر کچھ پیمٹ اگر ہو جائے کیونکہ ابھی تو ان کے اوپر ٹائم بھی ہے ریڈی ہونے میں تیار ہونے میں انشاءاللہ انسٹالمنٹ پرین کے اوپر آپ کو یہ ضرور دیے جائیں گے اس کے اندر جو فلیکسیبیلٹی آپ کا ایک شیڈیول بنا سکتے ہیں جس کے اندر آپ بھی ایزی ہو اور ہم بھی ایزی ہو کیونکہ ایک پرجیکٹ جو کہ اس طرح فینشنگ کی سٹیج پہ جہاں پہ گریئے سٹرکٹر کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اندر اس کے اوپر پیسے بھی لگ رہے ہیں اس نے کنسٹرکٹ بھی ہونے تو کچھ اتلک ہم آؤٹ ہمیں دینی پڑے گی مطلب وہی چیز آجا کی کہ پیمٹ کے حوالے سے مطلب میں یہی ایک بات کہوں گا کہ ٹیبل ٹاک کی جا سکتی ہے کہ آپ آتی ہیں آکے دیکھتی ہیں اگر آپ کو کچھ چیز سمجھ آتی ہے تو ہم بیٹھ کے ایک پاپر چیزوں کے حوالے سے پیمٹ کے حوالے سے ٹیبل ٹاک کریں گے تو انشاءاللہ جس طرح سے آپ کی پیمٹ کی ایک فلیکسیبیلٹی ہو سکتی ہوئی ہم انشاءاللہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ کو آپشن دینے کے لیے بھی تیار ہیں مزید معلومات کے لیے اور نئی اپڈیٹ ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہی ہے پاکستان پاپٹی لیڈر اور کسی بھی طرح کے اگر آپ بیریٹ اور کراچی کے حوالے صاحب کی کیوئری ہے تو ہمارے دیئے کے نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں اللہ حافظ جزاکاللہ